تو جب تک آپ کا استعمال کیا محبت آپ شد ہی اب بیوی کا استعمال کرنے لگا تو فطری کا محبتہ رجحان بیوی کی طرح تو بتائیے ہم نے اپنا مہم ہوا اپنے لیے خدا ہے بولیے میں نے صحیح کہیے گلت کہا تو میرے مہترمزر کو دوستو وہ بہورانی کیا کرتی ہے اور کوٹ ہو دیکچی نہیں نکالتی ہے انتظار کرتی ہے بھرس ہو رہی میں تب فرق ہوئے گے جب یہ بڑھو اور بڑھیا فرق کرے گے تب ہم نکالیں گے نا دیکچی تو دور کی بات وہ کلفی میں نہیں نکالتی ہے نکالتی ہے تو کیا فیادہ ملے آپ کو دلالی کر گئے یہ باپ اور ماں کو دلال بن کر کیا فیادہ ملا آپ نے کی سامان کو استعمال کیا کہ آپ نے کبھی اس صورت کو دیکھا اس سامان کا وہ تو تعلی لے کر تعلی سے بند جو یہ سیارت میں آئے تھا اس کے روح میں منتقل ہو گیا اور اسی میں بند ہے پھر یہ بڑھو اور بڑھیا جو دلالی کر رہا ہے میرے مہترمزر کو دوستو دلالی آپ نے کیا جہنم کے لیے راستہ آپ نے ہموار کیا جہنم میں کون جائے گا جلوہ بڑھیا نہیں جائے گا یاد رکھئے جتنے دلال لوگ ہیں میں تو باپ کو دلال کونگا معاف کیجئے جملہ سخت ہے یہ جتنے لوگ ہیں آپ تمام کے تمام روپے سسر کو واپس کر دیجئے واپس اگر آپ واپس نہیں کریں گے جنبت تو دور کی بات جنبت کی خوشبوں بھی نہیں کرنی ہوگی کیوں کہ رشوت ہے رشوت کا مال صاحب مام کو لگتا ہے یہ آج کیا پر فرض ہے لیکن آپ نے تو مام کے لیے تھا حلال طریقے سے تو نہیں لیا نا حرام طریقے سے لیا تھا نا اسی بیٹے میں لگایا تھا نا دھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچلا اوہ بیٹا اپاچی پر کر چلا گیا کہاں سنتھالی بسنی اور وہاں جاگا بس گھٹ 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 پی رہا اور پی پی کر آپ کے سارے دھیے ہوئے تعلق کو گھٹ گھٹ پی 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 لیا اب تو آپ کے پاس پیا ہے اور سمدھی کا کچھ ہے نہیں تو اب کیسے واپس کیجئے گا بڑے عدب اور احترام کے ساتھ سمدھی سے کہیے کہ سمدھی ہمیں مسئلہ معلوم نہ رہا ہمراہ مسئلہ معلوم نہ رہے ایک کام کرا وہ یہ کہ جو چیز تو ہمرے بیٹا کے جہاز میں دے لو ہے بیٹا جب سے ہمی لے لینا تب تو بیٹا تمرا ایک نمبر شرابی بن کے لئے کتنا مان لوٹا دل کے تو ارہی بیٹی کا بھی کھایا نہ رکھتا ہوں وہ جو پوچھ ہوگا ہمیں ڈنڈا کے ڈڑھ سا تھوڑا بہت محبت رکھتا ہے لیکن توری بیٹی کا بھی عبور نہیں ہر تو ایک کام کر رہا تو خرد ہم توبہ کر رہے ہیں اور پھر اب جو بیٹا باقی ہے ہم مو نہیں چھوڑیں گے آپ فقیر نہیں بنیں گے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہم کسی بیٹے کے شادے میں کچھ نہیں لیں گے ایک ہی بیٹا ایک ہی بہن ہمیں بتا دیا کن کی سزا کیا ہوتی ہے سمدھی اللہ کے واسطے تو ماف کر دیا اگر تو ماف کر دیا تو ہم جنت میں چلے جانگا اگر تو ماف نہ کر دیا تو جنت کی خصبو بھی ہمیں نہیں ملے اگر سمدھی نے کا ٹھیک ماف کر دیا تو فقیلی جنت کا راستہ پھلا ہوا ہے اگر سمدھی نے ایسے مو ہلا دیا تو پھر جہنم کے لیے پیار اتنا آسان ہم نے جہیز کو سمجھ لیا روپے کو سمجھ لیا لڑکے کی قیمت لگانے لگے جب سے آپ نے لڑکوں کی قیمت لگائی آپ کے لڑکے کے صلب سے جو نسلیں سلی ہیں وہ چوار ہے وہ چکمہ ہے شرابی ہے چواری ہے وہ باپاں کا فرمان نہیں ہے کیونکہ تکاہ جو عبادت تھی اس نکاح کو کرنے کے لیے آپ نے حرام طریقے سے آئے ہیں حرام طریقے کو آپ نے اپنایا ہے آپ حرام طریقے سے اپنا کر آپ نے اپنی نشکوں پر بات کر دیا میرے مہد رمزر کو دوستو خدا کے خدا کے لیے اتطاہ کرو اور اللہ کی طرح ترجو کرو اللہ شکھو اے اللہ ہم پاپی تھے ہم بنیگار تھے ہم نے کنہ کیا نفل کے باپ سے جعیز اور دلک کا مطالبہ کر کے پراد نجا کر کے اے اللہ ہمیں معاف فرما اب ہم دعوی کرتے ہیں ہم پراد نہ کر جائیں گے نہ دلک لیں گے نہ جعیز کا مطالبہ کریں گے اے اللہ اللہ فرما اگر آپ نے سچی اور پتھی دعوی کر لیا تو خدا کے قسم آپ کی اسی بیٹے آپ کی بہو کے کوشے جو بچے پیدا ہونے وہاں قائد ملت ہوں گے وہاں آپ درات بھی کیسے ہوں گے سراؤتی کا یوٹی کیسے ہوں گے اور شاکر اسلام جیسے ہوں گے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا وہ بیٹا آپ کی وہ بہو چند نقل ممبئے کے سلمان خان ہاں آر اور خن خان مجھے آدمی نہیں ہے سلمان خان آمیر خان اور شارل خان جیسے ناچنے والے اور گانے والے پیدا ہوں گے میرے مہترم دل کو دوستوں ہم نے سماج پر بہت بوجھ پر بنا ڈالا ہے سماج پر جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ان کی نیند چلی گئی اور جس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہائے ہے خوشیوں سے مٹھائی خقصیم کرنا ہے جس بیٹے کے خوشی میں ہے ویلادہ کے خوشیوں سے آپ نے مٹھائی خقصیم کیا وہی بیٹا جوانی کے آنم میں جب آپ گوڑھوں کو جانتے گھر سے پھگاتا ہے بھگاتا ہے نا پھر ٹھیکانا کیا بیٹی کا گھر ٹھیکانا کیا بیٹی کا گھر پھر میرے مہترم دل کو دوستوں ہم کیوں اپنے آپ پر سنمت کریں آج احد دیجئے انشاءاللہ ہم آج سے کبھی بھی لد کا مطالبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے ہاتھ پھاکت نہیں ہے انشاءاللہ ہم لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے اور بارات کا مطالبہ اچھا بارات میں تھوک جائیں گے بارات میں کن کن لوگ جائیں گے ہاتھ پھائی ہے تو بارات میں جو لوگ جائیں گے اوہ جائیں گے ہائے ہائے بارات کے بارے بتا دوں یا چھوڑ دوں ٹیم بہت زیادہ ہو گیا بولیے بارات کے بارے میں مانیں گے آپ لوگ ہاں تو سن لی جی بولنا ہوکے ایک رشتہ ہم لوگ بھی ہاں کر کر لیں پھر آپ کا جائزہ لے لے کہ واقعتاً آپ لوگ کیسے ہیں بارات لکڑ جانے والے ہیں یا نہیں ہیں انتہان ہو جائے گا بتا دوں ہاتھ پھائی ہے تو سب مانیں گے انشاءاللہ سب مانیں گے انشاءاللہ سنیے بارات یہ غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے پہلے زمانے میں جب لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بیا شادی کیا کرتے تھے اور کچھ جہیز کا سامان جو بیٹی کو باپ ماں جو مختصر دیتا تھا اور جو لوگ جاتے تھے راستے میں ڈاکو لوگ اس کو لوٹ لیا کرتے تھے تو اس وقت کے لوگوں نے حیصلہ کیا بہتر ہے کہ دو چار پاند دس بیس آدمی کے ساتھ اگر جائیں گے تو ہمارا یہ دلہا اور دلہن راستے میں مامون نہیں گا تو یہ ڈکیٹ اس پر حملہ نہیں کرے گا لیکن آج تو ایسا مامون نہیں ہے ہے ایسا نہیں ہے تو آج بھی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بس دو چار حضرات لرکا کے ساتھ جائیں لرکی سے اجاب قبول ہو جائیں لرکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لیائیں اور پھر کل ہو کر غلیمہ کریں کل ہو کر غلیمہ کریں جمعید علماء عراریہ نے اس پر بیچار کیا مشورہ کیا کہ کم سے کم کتنے افراد زیادہ سے زیادہ کتنے افراد کو اپنے جا سکتے ہیں نکاح میں تو انہوں نے متعین کیا کہ گیارہ حضرات کو اپنے جا سکتے ہیں گیارہ سے زیادہ اپنے کر گئے تو یہ بارات ہیں پھر جب آپ کپڑا کپڑا یہ تمہیں چھوڑی دیا تھا کپڑا شادی سے پہلے کپڑا ہی بنتا ہے نا بناتے ہیں پھر بنتا ہے نا بہو میری بیٹا میرا کپڑا پرسند کون کرے گا اوہ بمبی والا چھوڑکا دامات بمبی والا چھوڑکا دامات وہ کیا کہے گا کوٹ چاہیے سفاری چاہیے اور کیا کیا ہوتا ہے ہم کو یاد بھی نہیں یہ چاہیے کیوں چاہیے بھائی کیوں چاہیے نا یہ لیو پڑیا ہے تو لڑکی والا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی لنگا چونگی چاہیے ہم نے بھی کیا چاہیے لانا چونگی چاہیے لوگ بھائی نو ہزار پینٹیس ہزار پچاس ہزار ستر ہزار ایک ایک لاکھ کا لنگا چونگی ہے بھائی نو ہزار تک مطلب نہیں ہے ایسی مت کر گئے ہمارے یہاں ایک شادی تھی ہمارے یہاں ایک شادی تھی اور غالباً پیٹالیس ہزار کا لانگا چونگی ہیا گیا لڑکی کا کپڑا بنا ایک لاکھ اتیس ہزار میں لڑکا کا بنا اسی ہزار میں یہ نکاح ہمارے یہاں ہو گا ہے اب پھر 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 یہ خیصہ لیئے جو بہو آبی ہے وہ عزت آبی ہے وہ آبی بہو آبی کے مطابق کپڑا پہنے گی یا دو کے دس لوگ دکھا کا کپڑا خرید کر اور وہ کپڑا آپ بھی بہو کو پہنائیں گے پہلے زمانے میں جس دروازے پر عورتوں کا کپڑا نظر آتا تھا لوگ دھر میں رشتہ لے کر نہیں جاتے تھے کہ یہ لیکنی حیاتے شرم ہیں کہ اپنی اور لوگوں کا کپڑا اپنے ٹیسٹے پر سکھا رہے ہیں لوگ رشتہ لے کر نہیں جاتے تھے اور ہم کی طرح پہ حیاتے ہو گئے کہ اپنی بہو کا کپڑا خرید کرے کے لیے ہم گاؤں آب درازلی کے دیسلی کو ساتھ بھی کھولے کر چنے گئے ہیں کپڑا بھی پڑھ دے کی چیزیں اور پھر وہاں دانا شاہی خیر اللہ رحم کرے کپڑا بن گیا کپڑا بننے کے بعد بارات میرے مہترم جرکو دوست و لڑکی والے نے کہا جسے پر تیس آدمی ہوئی ہے کتنے آدمی آئیں گے تیس آدمی آپ لے کر گئے کتنے پچاس آدمی دعوت ہے صرف تیس آدمی کی آپ لے کر گئے پچاس آدمی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دعوت میں کسی محفل میں کھانے کی مجلس میں بغیر دعوت کی شریک ہوا وہ چور بن کر داخل ہوا اور ٹاکو بن کر نکلا ٹاکو بن کر نکلا مطالبہ ہے تیس آفراد کا دعوت ہے تیس آفراد کو اب پچاس چلے گئے تو یہ بیس ہزرات چور ہیں جب کھا کر آ جائیں گے تو بڑے ٹاکو ہیں تو بتائیے پچاس میں صرف کون کون ہیں جو چور ہیں اور ٹاکو ہیں ہے کسی کو کچھ بتا تو اب بتائیے کہ چور داکو تو سب بن رہا ہے یا کہا دیا کہ آپ تو دعوت میں ہوا پیر